جب پچیس جون انیس سو تیراسی کو لارٹس کے میدان کے بیچوں بیچ کپل دیو نے کھنج اور مدن لال کے بیچ منترنا ہوئی تو اس کا اثر نہ صرف وشو کپ کے فائنل پر پڑا بلکہ اس نے ہمیشہ کے لیے بھارتی کرکٹ کی صورت بدل دی ویب ریچرڈز تابر توڑ چوکے لگاتے ہوئے آنن پھانن میں تیدس کے سکور پر پہنچ گئے وہ مدن لال کی کیلو پر تین چوکے لگا چکے تھے اس لیے کپل دیو کسی اور کو اور دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے تب ہی مدن لال نے ان سے ایک اور اور کرنے دینے کے لیے کہا کچھ حلقوں میں یہ بھی کہا گیا کہ مدن لال نے ان سے گین چھینی مدن لال یاد کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ کپل دیو سے میں نے گین لی تھی چھینی نہیں تھی کیپٹن کے ہاتھ سے گین تو کوئی چھین نہیں سکتا پر یہ تھا کہ میرے کو تین آور میں بیسی کی سن پڑھ گئے تھے تو کوئی بھی کیپٹن سوچے گا کہ کسی اور کو بالنگ کرائے جائے میں نے اس کو ایک ہی باتا کی میں نے تین آور کیا ہے ایک آور اور میں گھروں کو وہ سوچی رہا تھا بائی دہ ٹائم وہ سوچ رہا تھا تو میں نے بال لیا ان سے میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا میں شارٹ کرتا ہوں تو میں نے ہٹ کیا جب گراؤنس کو وہ تھوڑا سا گین تیج کیا انہوں نے مش ٹائن کیا پاکی دیکھیں کابل دیو جرور بھاگے بیس پچیز یار پیچے بھاگے ہیں پر یہ کابل دیو جیسے کھلاڑی جو اتنے دنیا کے سفتے پیش کھلاڑی رہے ہیں ان کے لیے یہ کیچ ممکن تھا تو یہی ایک ہسٹی ہے پچیز جون انیس سو تیراسی کو شنیوار تھا لوٹس کے میدان پر بادل چھائے ہوئے تھے جیسے ہی کلائیب لائیڈ اور کپل دیو میدان پر ٹاس کرنے آئے سورج نے بادل کو پیچھے ڈھکیلا اور درشکوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں جانے مانے پترکار اور بھارتی کرکٹ کے اتحاظ پر حال ہی میں چھپی کتاب The Nine Waves The Extraordinary Story of Indian Cricket لکھنے والے مہر بوس یاد کرتے ہیں ہم جب لوٹس کے اندر جا رہے تھے انگلینڈ میں بوکیز آرڈ دے رہے تھے کہ انڈیا کی چانسز 50 to 1, 100 to 1 ہے کپل او انڈیا سپورٹرز ایک بینر کیا تھا جو انڈیا کو فیورٹ کیا مجاک سے لڈز کے اندر میں بہت سے ویسٹ انڈیا سپورٹرز تھے انڈیا سپورٹرز اتنے نہیں تھے پہلے سے آواز کر رہے ہیں جہاں ہم تیسرا بار ورلڈ کپ جیتے ہیں اور پریس باکس میں بہت سے انڈیا جنرلیس نہیں تھے میں تو سنڈے ٹائمز کے لیے کام کر رہا تھا اور سب انگلیش اور آسٹریلیان جنرلیس پول رہے تھے یہ کیا بات ہوا یہ انڈیا فائنل میں ہے یہ تو خراب فائنل ہوگا اگر انگلین اور آسٹریلیا فائنل میں ہوتا تو ویسٹ انڈیز شاید جیتے پہ کچھ میچ ہوتا یہ تو میچ بھی نہیں ہوگا انڈیا انڈیا اچھے بیٹنگ بہت نہیں کیے سب لوگ کو لگا یہ بیکار ہے جب ویسٹ انڈیا بیٹنگ شروع گیا سندیر پاٹل اس دن کپل ٹوس ہارے اور لائیڈ نے بھارت سے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے کہا انڈی روبرٹس نے بگ بڑ جوائل کارنر کے ساتھ گین بازی کی شروعات کی روبرٹس نے بھارت کو پہلا جھٹکا دیا جب دو کے سکور پر دو جو نے گاوزکر کو کیچ کر لیا گاوزکر کی جگہ آئے مہندر امرنات نے ایک چھوڑ سمحال لیا دوسرے چھوڑ پر شیکان توفانی موڈ بے تھے انہوں نے پہلے گارنر کو چار رنوں کے لیے سلیش کیا پھر انہوں نے روبرٹس کی گیند کو میڈ وکیٹ پر باؤنڈری کے باہر کیا اور تھوڑی دیر بعد انہیں چھے رنوں کے لیے ہک کر دیا میں نے شیکان سے پوچھا کہ جب آپ بیٹنگ کرنے گئے تھے تو کیا سوچ کر گئے تھے شیکان بیٹنگ کرتے ہوئے کافی رسک لے رہے تھے اور ادھر لارڈز کی مشہور بالکنی پر بیٹھے ہوئے بھارتی کھلاڑیوں کا دل مو کی طرف آ رہا تھا لائٹ نے مارشل کو لگایا اور آتے ہی انہوں نے شیکان کو پویلین بھیجا لیکن ان کے بنائے گئے ارتیس رن دونوں ٹیموں کا سروادھیک سکور تھا مہندر اور گیشپال شرما نے بہت دھیمے دھیمے اکتیس رن جوڑے لیکن ویسٹ انڈیز کے گین باز ایک کمپیوٹرائز راکٹ کی طرح بار بار اکرمڈ کرتے رہے روبرٹس جاتے تو مارشل آ جاتے مارشل جاتے تو ہولڈنگ گین بازی سمحا لیتے یشپال اور مہندر دونوں جلدی جلدی آؤٹ ہوئے بھارت کے چھے وکیٹ ماترے ایک سو گیارہ رنوں پر گر گئے لورس میں میچ دیکھ رہے بھارتی امول کے درشکوں کے بیج سنناٹ آچھایا ہوا تھا ادھر بھارت میں کرکٹ پریمی جھلا کر اپنا ریڈیو اور ٹیلیوجن سیٹ بن کر رہے تھے لیکن بھارت کے آخری چار وکٹوں نے کرو یا مرو کی بھاونا کو چریتارت کرتے ہوئے بہتر رن جوڑے گیارہ نمبر پر کھیلنے آئے بلویندر سندھو نے بہت بہادری کا پریچہ دیا مارشل نے انہیں وشلت کرنے کے لیے ایک باؤنسر پھیکا جو ان کے ہیلمٹ سے تک رہا سید کرمانی یاد کرتے ہیں میری اور بلویندر سنگھ ساندھو کی پارٹنرشپ جب جم رہی تھی پہلی گین جو مارکم مارشل نے ان کو ڈالی وہ باؤنسر ڈال دیئے بلو کو جب جیسے ہی ہیلمٹ پر بال لگا دن میں تارے نظر آئے ان کو تو میں بھاگا ان کی طرف امپائر کا پرمیشن لے کے پوچھنے کیا بھائی تم ٹھیک ہو کیا ہو تو وہ ہیلمٹ کو اپنے ہاتھ سے لگڑ رہے تھے تو میں بولا یار بلو تم ہیلمٹ کو کیوں لگڑ رہے ہو یار ہیلمٹ کو مار لگی ہے یا تم کو اندر مار لگی ہے بلکہ انہوں نے ہیلمٹ کو نکال کے اپنے سر کو لگڑنے لگے تو وہاں پہ مالکم مارشل کو ڈکی برڈ نے بہت ہی غصے میں آ کے ان کو کیسے دالتے ہو تم لاس بیٹسمن کو باؤنسر وہ بھی ورلڈ کپ کے دوران جب اس کو بیٹ پکڑنے بھی نہیں آتی یہ وہ بولکہ بہت ہی چھاڑ دیا اس کو go and say sorry to بلو بلکہ اس نے کہا تو وہ آیا بیچارہ آ کے تو I'm sorry man no I didn't mean to hurt you اتنے سیریس میٹر میں یہاں پہ بلو کا جو سینس آف ہیومر تھا وہ اپریشیٹ کرنا ہے اس نے جواب کیا دیا جب انہیں sorry کہا مالکم you think my brain is on top here no man it is in my knees بولکہ اس نے جواب دیا مالکم کو بھارتی ٹیم 183 رن بنا کر آؤٹ ہوئی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس طرح پویلین کی طرح بھاگی مانو وشو کپ ان کی جھولی میں ہو میں نے سید کرمانی سے پوچھا کہ جب آپ فیلڈنگ کرنے اترے تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ میچ کس طرف جائے گا ہم تو سمجھے کہ بھئی یہ تو بس اوپننگ سٹینڈ میں ہی کھا جائیں گے ہمیں ویوین رچرز کی تو باری ہی نہیں آئے گی ویسٹ انڈیز کی اور سے ہینس اور گرینیچ بیٹنگ کرنے کے لیے اترے چوتھے اوور میں بلویندر سندھو کی ایک گین پر گرینیچ نے یہ سوچ کر اپنا بلہ اوپر اٹھا لیا کہ گین باہر جا رہی ہے گین سہسا اندر آئی اور گرینیچ کا آفر سٹمپ لے ہوئی رچرٹ کے آؤٹ ہونے کی کہانی آپ سن ہی چکے ہیں اب بھارتیے کھلاریوں کے قدموں میں تیز ہی آگئی تھی لائیڈ نے بینی کو ڈرائیو کیا اور شوٹ میں ڈان پر کھڑے کپل دیو کے ہاتھوں میں کرارا شوٹ آ کر چپک گیا گومس اور بیکس کے آؤٹ ہونے کے بعد دوجو اور مارشل جم گئے اور انہوں نے ساتھویں وکٹ کے لیے تیتالیس رن جوڑے مہندر نے دوجو کو آؤٹ کیا ویسٹ انڈیز کی انتیم جوڑی گارنر اور ہولڈنگ اسکور کو ایک سو چالیس تک لے گئی لیکن تب ہی مہندر امرنات نے تیہ کیا کہ اب بہت ہو چکا لارڈس کے اتحاسک میدان پر چاروں طرف درشک ہی درشک تھے میں نے کیرتی آزاد سے پوچھا کہ وہ درشی یاد کیجئے جب مہندر نے ہولڈنگ کو آؤٹ کیا تھا کہ آپ مجھے وشکپ کی بات کریں وہ درشت بالکل میرے سامنے آگیا ہے میرے شریر میں سرند آڑ رہی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مطلب وہ ایک ایسا انوباف تھا جو کہ میں شاید جیون میں کبھی بھی نہیں پاسکوں گا ایک کوئی بھی ویکٹی کسی بھی کھیل میں کسی بھی اپنے پروفیشن میں رہے کوئی بھی ویوثائی کرتا ہوں وہ چاہتا ہے کہ اس کی شکھر پر پہنچے اور وہ درشت سامنے جب اپنے بھاتے پرواسی ترنگا جھنڈا لے کر سامنے کھڑے ہوں تو ایک ایسا انوباف ہے جو شاید ریحان میں آپ کو بتا نہیں سکتا محسوس ضرور کر سکتا ہوں جب یہ جشن من رہا تھا تب ہی مشہور ابی نیتہ ششی کپور وہاں پہنچ گئے کپل دیو اپنی آدم کا تھا سٹریٹ فوم دہ ہارٹ میں لکھتے ہیں جب ہم ڈرسنگ روم سے باہر نکلے تو وہاں ساؤتھ ہال سے آئے کچھ پنجابی ناچنے لگے پھر کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ ششی کپور باہر کھڑے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں میں ٹیم کے دو سدسیوں کے ساتھ انہیں لینے باہر گیا اس دن ہم نے لارڈز کے سارے قائد قانون توڑ ڈالے لارڈز کے مکھے سواگت ککش میں کوئی بھی گتی بینا کوٹ ٹائی پہنے نہیں گھسکتا ہم نے ششی کپور کے لیے ٹائی تو ڈھونڈ لی لیکن وہ اتنے موٹے ہو چکے تھے کہ ہم میں سے کسی کا کوٹ انہیں فٹ نہیں آیا لیکن ششی کپور سمارٹ شخص تھے انہوں نے سٹار کی طرح کوٹ کو اپنے کندے پر ڈالا اور ٹائی باندھے ہوئے اندر گھوزائے پھر انہوں نے ہم سب کے ساتھ جشن منایا لارڈز کی بالکنی پر کپل نے شیمپین کی بوتل کھولی اور نیچے ناچ رہے درشکوں کو سرابور کر دیا مزید کی بات یہ ہے کہ کپل یہ شیمپین کی بوتل ویسٹ انڈیز کے ڈریسنگ روم سے لائے تھے کیونکہ بھارت نے تو جیت کی امید ہی نہیں کی تھی اس لیے ان کے ڈریسنگ روم میں شیمپین کی ایک بھی بوتل نہیں تھی انڈین ڈریسنگ روم میں شیمپین نہیں تھا یا تو جیتنے والا نہیں تھا تو ویسٹ انڈین ڈریسنگ روم میں شیمپین تھا کپل نے ویسٹ انڈین ڈریسنگ روم میں گئے سلایب لارڈ ویسٹ انڈین کیاپٹن سے بات کرنے کے لیے تو وہاں سب دیکھا ویسٹ انڈین پلیئرز بہت تکھی تھے تو انہوں نے سلایب لارڈ سے پہنچا کہ میں دیکھ رہا ہوں شیمپین بوٹل ہے میں لے سکتا ہوں سلایب لارڈ کہاں لے جا تو انڈیا ویسٹ انڈین کو ہرائے اور ان کی شیمپین بھی پیئے میں نے بھارتیے کرکٹ کنٹرول بورٹ کے پوربادیاچ راز سنگھ ڈوگرپور سے پوچھا یہ اس سمیں بھارتی ایڈریسنگ روم میں کیا ماحول تھا بلکل ایسا ماحول تھا جیسے کہ کوئی شادی کا ماحول ہو لیکن شادی میں ایک دولہ ہوتا ہے بھارتی ایڈریسنگ روم میں اس دن گیارہ دولے تھے میں یہ بھی نہیں بھول سکتا کہ ویسٹ انڈین کی ساری ٹیم آئی کیونکہ ان کے چار فاس بولرز نہیں آئے کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس میں کیسے خوشی بنا سکتے ہیں جب انہوں نے تو ان کا سب کام کر دیا تھا جب بھارتی ٹیم ممبئی پہنچی تو موسلا دھار بارش کے بیچ پچاس ہزار لوگوں نے وان کھیڑے سٹیڈیم میں اس کا سواغت کیا ڈلی میں پردھان منتری اندرہ گاندھی نے ہیدر آباد ہاؤس میں ٹیم کا سواغت کیا کپل دیو اپنی آدم کتھا سٹریٹ فوم دہ ہارٹ میں لکھتے ہیں اندرہ گاندھی کے ملنے سے پہلے گاوز کرنے شرکان سے کہا دیکھو تمہاری آنکھ مارنے اور ناکھ چڑھانے کی بری عادت ہے اندرہ جی کے سامنے اپنے پر قابو رکھنا اور ڈھنگ سے پیش آنا شرکانت نے کہا ٹھیک ہے جب وہ گاوز کر سے بات کر رہی تھی تو شرکانت اس بات کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کی آنکھ اور ناکھ کوئی حرکت نہ کرے تب ہی میں نے دیکھا کہ شرکانت کی طرح اندرہ گاندھی کی بھی آنکھ جھپکانے کی عادت ہے جب وہ شرکانت سے ملنے پہنچی تو انہوں نے اپنی آنکھیں جھپکائیں تب تک شرکانت اپنے اوپر سارا نیانترن کھو چکے تھے ان کی بھی آنکھ جھپکی اور انہوں نے بھی اپنی ناکھ چڑھانی شروع کر دی ہم سب لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں اندرہ گاندھی یہ نہ سمجھ لیں کہ شرکانت ان کی نقل کر رہے ہیں ریحان فدل بی بی سی ڈلی